پرشنکال یعنی وہ سوال جس کا پوچھا جانا ضروری ہے نمسکار میں ہوں سوشان سنہ اور آج پرشنکال میں مدہ دیش کے انداتا کا وہ انداتا یعنی کسان جو ہمارا آپ کا سب کا پیٹ پالتا ہے آج اس انداتا کے لیے موڈی سرکار نے بڑا فیصلہ کیا 2019 کی چناوی بیسات بچنے سے پہلے سرکار نے کسانوں کو لے کر بڑا فیصلہ کرتے گئے خریف کی چودہ فصلوں کا نیونیتم سمرتن ملیے یعنی ایم ایس پی بڑھا دیا سرکار نے دھان کی ایم ایس پی پندرہ سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل سے بڑھا کر سترہ سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل کر دی سب سے زیادہ ایم ایس پی راگی کی بڑھی ہے اسے انیس سو روپے سے بڑھا کر اٹھائی سو سنتانوے روپے پرتی کوئنٹل کیا گیا جبکہ مکہ کی ایم ایس پی چودہ سو پچاس روپے سے بڑھا کر سترہ سو روپے پرتی کوئنٹل مونگ کی پچپن سو پچھتہ روپے سے بڑھا کر انتر سو پچھتہ روپے اڑت کی چوان سو سے بڑھا کر چھپن سو روپے ارر کی 5450 روپے سے بڑھا کر 575 روپے پرتی کوئنٹل کر دی گئی ہے وہیں باجرے کی مسپ کی بات کریں تو اسے 1425 روپے پرتی کوئنٹل سے بڑھا کر 1950 روپے اور مونگفلی کی 4450 روپے سے بڑھا کر 4890 روپے پرتی کوئنٹل کر دی گئی ہے زائر ہے پی اے موڈی جانتے ہیں کہ اگر 2019 میں جیت کی فصل ہوگانی ہے تو کسان کا ساتھ ضروری ہے لیکن کانگریس اسے کیمیر سرکار کا جنابی جملہ بتا رہی ہے آج آپ کو پریشنکال میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ موڈی سرکار کا یہ اعلان پارٹی کی حالت صدارے گا کسان کی حالت صدارے گا یا ابھی بہت کچھ اور کیا جانا باقی ہے لیکن پہلے اس اعلان کے بعد جو زبانی جنگ ہوئی ہے راجنی تک طور پر وہ دیکھیں گے کسانوں کو پیچھلے بجت میں ہی آسوسٹ کر دیا تھا کہ ہم جلدی ہی اپنے دیش کے کسانوں کو جو بھی لاغت مل ہے انپوڈ کاسٹ ہے اس کی دیڑ ہونا قیمت دیں گے یعنی 150% لاغت مل کا دیڑ ہونا انپوڈ کاسٹ کی 1.5 ڈائنز ہم ان کو قیمت دیں گے آج کی کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے مئی 2014 میں جھوٹ کی بنیاد پر اور لاغت جمع 50% کی جملہ وانی کر موڈی جی نے دیش کے انداتا کسان کا سمرتن تو حاصل کر لیا پرنتو چار سالوں میں نیونتم سمرتن ملے کی بسات پر کبھی کھرے نہیں اترے اب ہار کی کگار پر کھڑی موڈی سرکار ایک بار پھر راجنیتک لولی پاپ کے ایم ایس پی کے نئے جملے گڑ رہی ہے جھوٹ کی بوائی جھوٹ کی بوائی جملوں کا خاد ووٹوں کی فصلیں وعدے نہیں یاد جھانسوں کا کھیل پردھان منتری فیل یہ اس دیش کے کسان کی اصلی بھاونا ہے راجنیتک پارٹیاں اپنے نفع نقصان سے پرتکریہ دیتی ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اعلان جس کے لیے ہے یعنی کسان وہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ لمبے سمیسے ان کی مانگ تھی کہ ان کی فصل کی قیمت کم سے کم لاغت کی ڈیڑھ گنی ملنی ہی چاہیے موڈی سرکار نے پچھلے بجٹ میں یہ وعدہ بھی کیا تھا اب جب یہ ہوا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ایم ایس پی بدلنے سے کسانوں کو کیسے اور کتنا فائدہ ہوگا اسے سمجھاتی ہوئی یہ ریپورٹ دے یہ گگن دیپ ہیں ہریانہ کے سیمانت کے ساتھ ان کے حصے پڑھنے والی کل زمین قریب دس اکڑ کی گگن دیپ اس میں کئی پھسنوں کی خیتی کر رہا لیکن دھان وہ کموگیش چار اکڑ میں لگا رہا دھان کی روپنی چل رہی ہے اور گگن دیپ اپنے ٹریکٹر کے ساتھ کھیت تیار کرنے میں جھپے گئے پانی سے سمیں کھیت میں کلٹیویٹر چلایا جا رہا میڑ پر مزدور بیج اکھاڑ رہے دوسری طرف سے روپنی ہو رہی اسی بیچ یہ خبر آئی کہ موڈی سرکار نے دھان کی سمرتن ملے میں دس سال میں سب سے زیادہ بڑھو تری کر رہا انڈیا نیوز نے اسی سمیں کسانوں کا ریاکشن جاننے کی کوشش کی سرکار نے آج دو سو روپے سمرتن ملے جیری کا بڑھایا ہے اس سے آج ہم بہت خوش ہیں اور آنے والے ٹائم میں ہم سرکار سے ہی اندرود کریں گے کہ وہ لگتار جیری کا سمرتن ملے بڑھاتے رہیں پرتی اکڑ کے حساب سے کسان کو چھ سات جار روپےہ ایک اکڑ کے حساب سے فائدہ ہونے والا ہے اس سے پورے دیش کے کسانوں میں خوشی ہے جو ماننیہ پردھان منطری شریف نیرندر مہدی جی نے اپنے کسانوں کی آئے دھگنی کرنے کے لیے جو سوچا ہے اسی دشا میں آج ماننے پردھان منطری جی جو یہ پہل کی ہے سرکار نے دو سو روپے کونٹل دان کا ملے بڑھایا ہے اس سے کسانوں کو اچھا فائدہ ملنے والا ہے اور آگے بھی سرکار اسی طرح کسانوں کا حساب کا ملے بڑھاتی رہے جس سے کسان کچھ ترقی کر سکے اب سوال یہ ہے کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا سچ وہی ہے کیا سچ مچ موڈی سرکار کو ستہ کے آخری سال میں کسانوں کی چنتہ ستا رہی ہے یا کہانی کچھ اور ہے نشانہ کہیں اور کیا دوہزار انیس سے پہلے موڈی نے پاشپتاستر چلا دیا اسے سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ کسانوں کو سرکار کے اس بیسلے سے فائدہ کتنا ہوگا گغندیت کے ماملے سے ہی سمجھ گغندیت کے پاس اگر دس اکڑ زمین جس میں سے چار اکڑ وہ دھان لگاتے ہیں تو ان کا خرچ پرتی اکڑ دیکھیں جتائی میں دو سو روپیا سچائی میں پانسو روپیا بیج چار سو روپیا خاد تین ہزار روپیا مزدوری دو ہزار روپیا اور زمین کا رینٹ بارہ سو باقی کا خرچ قریب دو ہزار روپیا یعنی کل ملا دیجئے تو نو ہزار تین سو روپے بیٹھتا ہے اب ایک اکڑ میں دھان کی پیداوار سولہ کونٹل کے قریب ہوگی ابھی جو ایم ایس پی ہے اس کے حساب سے کسان کو پندرہ سو پچاس روپے پرتی کونٹل ملتے ہیں اس طرح ایک اکڑ سے کسان کی آئے بنتی ہے پندرہ سو پچاس گونے سولہ یعنی چوبیس ہزار آٹھ سو روپی اس میں سے لاغت کے طور پر نو ہزار تین سو روپے گھٹا دیتے ہیں پندرہ ہزار پانچ سو روپے بچ گیا اب مودی راج میں پرتی کونٹل دو سو روپے اور بڑھا دیا گیا اس حساب سے پرتی اکڑ کسانوں کو سیدھے باتیس سو روپے کا فائدہ مطلب اب انہیں پرتی اکڑ چوبیس ہزار آٹھ سو روپے کی جگہ اٹھائیس ہزار روپے ملے گگن دیپ کو چار اکڑ میں ایسے کم سے کم ایک فصل میں بارہ ہزار روپے کا فائدہ ہو ہو سکتا ہے کونٹل کو لے کر آپ ان آکڑوں سے آسہمت ہو لیکن ایک بات ساف ہے کہ کہیں زمین کا ریٹہ لگے کہیں بوائی میں خرچ زیادہ آئے کہیں بیج مہنگے آتے ہیں کہیں لیبر سستی ہے کہیں لیبر مہنگی ہے لیکن موٹے طور پر دیکھیں گے تو پرتی اکڑ اس در کے بعد تین ہزار روپے سے زیادہ فائدہ کسانوں کو ہوگا یہ بات تو اس کی رہی باقی سب فصلوں کو بھی اب زیادہ قیمت میں کھڑی جا جائے گا سرکار کہہ رہیے کہ یہ احتیحاسک فیصلہ دشک بھر میں کسی دوسری سرکار نے کسانوں کے لیے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا لیکن سوال یہ ہے کہ قدم سرکار نے کسان کے لیے اٹھایا یا خود کے لیے اگر کسان کے لیے اٹھایا ہے تو پچھلی بجٹ میں کیوں نہیں کیا گیا بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز کسانوں کی رائے اور کئی کیس ٹیڈیز کے بعد اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایم ایس پی اور اسے تیہ کرنے میں کئی طرح کی دکھتوں کا ذکر لیکن پھر بھی فیصلہ لیا گیا سرکار کوئی ہو کسانوں کی سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ سب اسے انداتا کہتے رہے اس کے لیے بڑا سممان دکھاتے رہے ان کے نام پر چناف جیتے رہے لیکن ان کے نام پر کچھ جیرنگ نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ سب سے بڑا رونہ پیسے کا مودی سرکار نے ہمبر دکھائی اور قریب چونتیس ہزار کروڑ کا سالانہ آترکت خرچ کسانوں کے لیے نکالا پدھان منطری نے ٹویٹ کر اس باق کی خوشی جتائیں اور آگے بھی ایسے ہی پیس پر لیتے رہنے کا بھروسہ دی مودی سرکار نے کسانوں کے لیے جو کیا اس کا کریڈٹ اس کو ملنا ہی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتن مولیے کا فائدہ آخر کتنے کسانوں کو مل پاتا ہے مجھے ارتینت خوشی ہو رہی ہے کہ کسان بھائیوں بہنوں کو سرکار نے لاغت کے گیر گناہ ایم ایس پی دینے کا جو بادہ کیا تھا آج اسے پورا کیا گیا ہے فصلوں میں نیونتم سمرتن مولیے میں اس بار اعتحاسک پردھی کی گئی ہے سب ہی کسان بھائی بہنوں کو بدھائی سرکار اس کے لئے پرتبط ہے ہم اس دشاں میں لگاتار قدم اٹھاتے آئے ہیں اور آگے بھی آوشک قدم اٹھاتے رہیں گے آپ سنیں گے تو چونک جائیں گے ہندوستان میں صرف چھ فیصدی کسانوں کو ہی سرکار کی ایم ایس پی کا فائدہ ملتا ہے چورانوے فیصدی کسان تو اپنی اوپج بچولیوں کے ذریعے خلے بازار میں بیچتے ہیں انہیں کیسے اس کا فائدہ ہوگا ایم ایس پی کا فائدہ پنجاب ہریانہ جیسے وہ راجے سب سے زیادہ اٹھاتے ہیں جہاں پر کھیتی ادیوگ کی طرح ہوتی ہے دیش کے دوسرے راجوں کے کسانوں کو اگر اپنا دھان کیوں بیچنا پڑے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کیوں کے سامنے ان کے جوتے تک گھز جاتے ہیں ایسے کسانوں کا کیا ہوگا سرکار فیلحال تو اس مدعے پر کچھ خاص نہیں بول رہی لیکن اگر سرکاری ایم ایس پی بڑھ جاتا ہے تو بازاروں میں بھی فصل کی قیمت بڑھتی ہے سرکار دوسرے مادیموں کے ذریعے بازار کی قیمت کو ایم ایس پی کے آس پاس کرنے کی پوری کوشش کرتی جیسے نریال پڑھانا بازار سے خریدداری وغیرہ وغیرہ لیکن تب بھی اوپن مارکٹ والے کسانوں کو ایم ایس پی والا سیدھا پائدہ نہیں ملتا کسان نیتا اور سوراج انڈیا سے جڑے یوگیند ریادب کہتے ہیں کہ سرکار کا پریاس اوٹ کے موں میں جیرے کے سمانی کسانوں کے لمبے اعتحاسک سنگھرش کی بہت چھوٹی اور آنشک جیت ہوئے ہیں آج کے فیصلے میں کچھ بھی نیا نہیں ہے ارون جیتلی جی نے ایک فروری کو جو بولا تھا کہ آنشک لاغت پہ ڈیڑ گناہ دے دیں گے بس وہی ہوا ہے اس بار چونکہ دھان کا مولت چار پانچ سال سے جبردستی بہت دبا کے رکھا گیا تھا تو چار سال کے پاپ کی سجا بغت نہیں پڑی تو سرکار کو دو سو روپے دینے پڑا لیکن یہ یاد رکھیے یہ وہ دام نہیں ہے جس کا موڈی جی نے تین سو سبھاؤں میں جا جا کے وعدہ کیا تھا لیکن چھول اتنا ہی نہیں ہے ایک لاغ پڑاور ہے اور وہ ہے مولے نردھارن کا جسے لے کر بھی سبھال اٹھائے جا رہے ہیں بیورو رپورٹ انڈیا نیوز آپ کو ایک اور رپورٹ دکھائے اس سے پہلے اس رپورٹ میں جو آپ نے کسانوں کو ایم ایس پی کے فائدے کی جانکاری دیکھی اس میں ایک آنکڑا تھا کہ صرف چھے فیصدی کسانوں کو ہی ایم ایس پی کا فائدہ مل پاتا ہے لیکن یہ آنکڑا الگ الگ سوطنتر ایجنسیز کا انمان ہے جس کا آدھار الگ الگ ہے آدھیکاری کا آکڑوں پر جائیے گا تو نیتی آئیو کہتا ہے کہ پچیس فیصدی سے کم کسانوں کو ایم ایس پی کا لاب ملتا ہے لیکن سوال ہی ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مل پاتا ہے ایم ایس پی کا فائدہ کسانوں کو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایم ایس پی کا فائدہ کیوں نہیں مل پاتا ہے اور اس کو سمجھئے اس طریقے سے کہ فصل کی پیداوار راج در راج اور کسان در کسان الگ ہوتی ہے اور یہ کیسے ہے اس کو سمجھئے کہ کمیشن پور ایگری کلچرل کاسٹ اینڈ پرائیسز اس کا اوسط نکال لیتا ہے پورے دیش میں جو اس کی تھی اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھئے کہ مسئلہ بیتے سال مدی پردیش میں لیبر کاسٹ جو ہے وہ ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے پرتی دن کا تھا لیکن تین سو ساٹھ روپے سے تین سو اسی روپے پرتی دن ہریانہ میں تھا لیبر کاسٹ اور چھ سو ساٹھ روپے سے چھ سو ستہ روپے پرتی دن کیرل میں تھا اب سی اے سی پی کے آنکڑوں کے مطابقی اگر آپ دیکھئے تو دوہزار چودہ پنگرہ میں بیہار میں جوار کے بیچ کی قیمت اکتیس سو روپے پرتی ہیکٹیئر پڑ رہی تھی آندھر پیدیش میں یہی آخرہ پانچ ہزار نیلیان میں روپے پرتی ہیکٹیئر کا تھا تو ایسے میں عوصت نکلنے کی وجہ سے کسانوں کی بڑی سنکھیا کو اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ کئی زیادہ ہے کئی کم ہے آپ نے بیچ کی قواہ حصہ لے کر اس کے حساب سے ایم ایس پی تحقی تو کئیوں کو نقصان ہوتا ہے ایک اور مدہ ہے کسان ایک تہائی سے زیادہ فصل ایم ایس پی سے کم قیمت پر بیچنے کو مجبور ہو جاتے ہیں اور سرکاری مانکوں پر یہ وجہ کیا ہے اس کی کی سرکاری مانکوں پر جو فصل ہوتی ہے وہ کھری نہیں اترتی اور اس کو مانک کو دیکھنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے کئی بار ایسے ہاتھ سے گیہوں اتھائیں گے اور کہیں گے یہ گیہوں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس لئے اس کو ہم نہیں خریدیں گے یا یہی قیمت نہیں ملے گی تو کسان پریشان ہوتے ہیں اور ایسے میں بچولیہ اس کا فائدہ اٹھا کر کم قیمت پر فصل خرید لیتے ہیں اور کسان کو سرکار کی طرف سے ایم ایس پی تہہ ہونے کے باوجود فائدہ نہیں مل پاتا سمرتہ ان مولے بڑھنے سے کسانوں کو کتنا فائدہ ہوگا اس کی اور بھی گہن پرتال کے لیے انڈیا نیوز نے گراؤنڈ ریپورٹی کی ہم کسانوں کے بیچ پہنچے دیش کے الگ الگ حصے میں کسانوں کے بیچ پہنچے کچھ اور کسانوں کی آپ بیتی جو ہے وہ آپ کو اس ریپورٹ میں دکھا لیں یہ یوپی بے ڈاوہ کے بہوری گاؤں کے رہنے والے عجمیر سنگھ بھدوریا ہے عجمیر سنگھ نے محنت کر کے اپنی کھیٹی دس بیغہ سے بائیس بیغہ کر لیں عجمیر سنگھ کہتے ہیں کہ اب سمرتھن ملے میں بڑھوتری سے انہیں اچھا لاب ہوگا ایسی ہی وہ امید کرتے ہیں مول نہیں ملتا تھا اب جو ہے سمرتھن مول بڑھا دیا ہے سورکار نے تو اس کا مول ہے ہم کو صحیح ملے گا گہوں کا مول ہے کیونکہ گہوں میں لاکھا زیادہ لگتی ہے اور مول ملتا نہیں تھا اب وہ سمرتھن مول بڑھ جانے سے کسانوں کو لاب ہوگا اس کا یوپی کے پیلی بھیت کے کسان عجمیر سنگھ بھدوریا کی باتوں سے بہت اتفاق نہیں رکھتے ان کا کہنا ہے کہ سرکار اگر ایک حادثے میں اس بھی بڑھا کر ہمیں کچھ دے رہی ہے دوسرے حادثے تیل اور پسٹیسائیٹ کدام بڑھا کر ہم سے لے بھی رہی ہے کسان کی لاغت اس کی مہنت اور اس پر ملنے والی قیمت کے بیچ کا پل سرکار بننے کی کوشش کر رہی ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن اب رشنکال میں بات اس پل کی جو گرا تو لوگوں میں وشواس کا وہ پل بھی ٹوٹا جو ان کے اور نیتاؤں کے بیچ بنتا ہے دراصل کل ممبئی کے اندھیری میں ریلوے فٹو بردج کا ایک حصہ گر گیا پانچ لوگ اس میں دھائل ہو گئے اس سے پہلے الیفنسٹن بریج گر گیا تھا اور تب یہ سوال اٹھا تھا کہ ممبئی میں ایسی کتنے بریج ہیں جو موت کو دعوت دیتے ہیں الیفنسٹن بریج کو تو سینہ نے ریکارڈ سمیے میں تیار کر لیا لیکن ممبئی میں چار سو پیتالش بریج ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کی حالت خستا ہے ایسا دعویٰ کئی سنستاؤں کا اب سوال یہ ہے کہ کیا سچمچ ایسی حالت ہے یا ایک دو حادثوں کے بعد لوگ ایسا کہنے لگے انڈیا نے اس نے اس کی پرتال کی ہم ہر بریج کو تو ریپورٹ میں نہیں دکھا سکتے لیکن کئی اہم بریج جہاں پر بھیر زیادہ ہوتی ہے اس تک ہمارے ریپورٹر پہنچیں اور وہاں کی گراؤن ریپورٹ کیا کہتی ہے وہ دیکھیں جب ہی بھی آپ آئیں ہاں پر اتنی بھیر دیکھنوں کی ملتی ہے یہ وہ بریج ہے جو اس ویسٹ کو جوڑتا ہے اور یہاں پر سینٹر لائن ویسٹر لائن دونوں کی ٹرینیں یہاں ملا کرتی ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ ہر سمائے یہاں سے گجرا کرتے ہیں اور ڈیلی گجرا کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویسٹر لائن سینٹر لائن دونوں کی ٹرینیں یہاں پر چلا کرتی ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں یہ ٹرین کا جو پٹری کے اوپر جو یہاں پر جو بریج بنا ہوا اس کا رکھ رکھاؤ اتنے اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے اور جس کا کھامیاجہ ہے کبھی بھی کچھ بھی بڑے حادثے کو انجام دیا رکھتا ہے دیکھ رہے ہیں کس سے یہاں پر ابھی بھی ریلوے یہاں پر جو کریک پڑا ہوا ہے اس پٹری پر اور یہ ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ رکھ رکھاؤ جو ہونا چاہیے رکھ رکھاؤ نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ پیوز گیل جو ریل منطری انہوں نے کل ممبئی میں اعلان کر دیا کہ آئی ایٹی کو اس کے لئے پائنٹ کر دیا گیا ہے آئی ایٹی اس پر دیکھ رکھ کرے گی ممبئی کے چار سو چوپن بیجو کی کیا وہ صحیح ہیں لیکن سچ تو یہ ہے انڈیا نے اس کے پرطال میں جتنے بھی ہم نے بریج دیکھا سب ہی کے سب ہی فیل ثابت ہوئے ہیں یعنی کبھی بھی حادثے کو سکار دے سکتا ہے ہمیں ساتھ تمام لوگ موجود ہیں جو سماس سیوا کرتے ہیں بڑے جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا کمپلین بھی کرتے ہیں راج میتہ صاحب کیا کہیں گے کس طریقے سے آپ اس طریقے سے آپ بھی گجرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے یہ حالت ہے ممبئی کے بریج کے میں روز اس بریج سے گجرتا ہوں اور روز دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا تارجوب ہو رہا ہے کہ کس طرح کی جانچ اور کیا یہ جانچ بیٹھا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کیا جانچ کی ضرورت ہے کہ ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھ رہا ہے کہ جہاں پر صرف ایک ہزار لوگوں کو دھونے کی طاقت ہے جس بریج کی وہاں پر روز کے دس ہزار لوگ چل رہے چنتائیں تو ہیں اور بہت سارے لوگوں سے جب ہم نے بات کی تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے جو کہہ رہے تھا ہے کہ ان کے مند میں ڈر نہیں ٹھیک ہے لوگوں کے مند میں ڈر نہیں ہے یہ اچھی بات ہے لیکن پل گرتا ہے تو نیتاؤں اور سنستاؤں پر سے وشواس بھی گرتا ہے اوپر سے ہر بارش میں ممبئی کا وہی حال کبھی سڑکے سمندر بن جاتی ہیں تو کبھی پل ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ سبق لینے کا بھی ہے اور جبابدہ ہی تیہ کرنے کا بھی ہے نیتا اسی بات پر بھروسہ کر کے چلتے ہیں کہ لوگوں کی یاداشت تو کنزور ہے شور ہوگا پھر بھول جائیں گے اور اسی لئے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بادام کھائیے نہ کھائیے لیکن یاداشت مضبوط کیجئے اور ووٹ دیتے وقت سب یاد رکھئے کہ کس نے کیا کیا تھا اور کس نے آپ کے لئے کتنا سوچا ہے پرشنکال میں آج کے لئے اتنا نمستہ